اگر اب یورپ میں رہائش پذیر ہیں اور اپنی فیملی کو اٹلی مستقل یا عارضی طور پر بلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اٹلی جانے کے قانونی ضوابط کیا ہیں اور کون سے دستاویزات ضروری ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا ویزا ریجیکٹ یا تاہیر کا شکار ہوتا ہے جی بسم اللہ الرحمنیم سکسٹی فائنس پر ساتھی مراملیگ میں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین یورپ جانا ہر ایک پاکستانی کی خواہش ہے اور بہت سے نوجوان ہر سار یورپ جاتے ہیں مختلف عمر کے افراد یورپ جاتے ہیں اور یورپ کے مختلف ممالکہ وہ رکھ کرتے ہیں یورپ کے اگر تمام ممالک کی بات کی جائے تو شاید آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام ممالک کو زہر بحث نہ لائیں لیکن ہم مستقبل میں یہ کوشش کریں گے کہ یورپ کے ہر ایک ملک کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ یورپ کے اگر کوئی یورپ جانے کا خواہش مند ہے تو وہ یورپ کیسے جائے اور کس ملک کے لیے کیا اس کا پروسس ہے اور کس مبیزے کے ساتھ اسے کنسل کرنا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کرتے ہیں اٹلی کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اپنی فیملی کو اٹلی بلانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا اس کا پروسس ہے اس کے لیے اس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے یہ تمام طرح گفتگو ہم کریں گے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سال موجود ہیں آج رائٹ وی ویزا کنسلٹن کے سی ای او صغیر عوان صاحب ہم ان کو آج کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ان سے جاتے ہیں کہ اٹلی جانے کا کیا پروسس ہے اور اگر کوئی شخص اپنی فیملی کو اٹلی برائے تو اسے کیا کرنا چاہیے رائٹ وی ویزا کنسلٹن کے حوالے سے فرسٹ او فال میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رائٹ وی ویزا کنسلٹن کا آپ یہ آفیس بنایا ہے اور آپ یہ عوام و ناس کو بہترین طریقہ کار سے ویزا پروسس کے حوالے سے رہنمائی افرام کریں گے بہت شکریہ مران صاحب آپ نے ٹائم دیا تو ویزا کنسلٹن کے حوالے سے بہت سی لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں جن کو دور کرنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے اٹلی کا ذکر کیا تو اٹلی کے حوالے سے فیملی کیس جو مران صاحب ہیں وہ تو ایسے کیس ہوتے ہیں جس طرح ہسپنڈ یا وائف ان دولوں میں تبقیل اٹلی میں ہیں تو وہ اپنی فیملی کو یہاں پر بلانا چاہ رہا ہے نا اچھا سگیر صاحب ایسے یہ فیملی سے کیا مراد ہے فیملی سے کوئی شخص باہر ہے تو وہ اپنی فیملی سے مراد کہ اپنی بیوی بچوں کو بلانا چاہتا ہے فیملی سے آپ یہ مراد لیں گے یا وہ فیملی سے پورے گارالوں کو وہ بین بھائیوں سے بھی یا اس کے والدین سے اس کو مراد اب لے سکتی ہے اس میں دو کٹیگری ہیں مران صاحب پہلی تو یہ ہے کہ فیملی سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی اپنا حمدانی جو لوگ ہیں جس طرح اس کے بیٹی بیٹے یا وائف ہیں دوسری کٹیگریز میں یہ ہے جس طرح جس کے پاس کٹالی اور پاس بورڈ ہے جو وہاں پر سٹل ہوئے اس کو نیشنلٹی مل گئی ہے تو پھر والدین کو یا بھائیوں کو یا بہنوں کو بطور انویٹیشن ویزٹ بلا سکتی ہے چلے یہ بہث بڑی لمبی بہث ہے یہ کیونکہ آپ کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے ویزوں کے حوالے سے تو اگر کوئی شخص باہر سٹل ہے اٹلی کے ملک میں اور وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتا ہے جس میں اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کا طریقہ کر کے ہے اور پاکستان میں اسے کون کون سے قانونی زوابط پورے کرنا ہوگی امران صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی وائف اور بچوں کو بلا رہا ہے تو اس کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں سے وہ ایک پیپر جاری ہوتا ہے جس کو نولوستہ بولتے ہیں وہ شکروا کہ وہ پاکستان آ جاتا ہے اس کی فیملی کے پاس یہاں آنے کے بعد پھر ان کا اگلا سٹیپ جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائل پروسیسنگ کا اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے اور ہم نے فائل کو بنانا کے ساتھ رہا ہے اور کون سے ایسی ڈاکومنٹس ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویزا جو نا رفیوز تو نہیں ہوتا فیملی کیس لیکن لیٹ ہو جاتا ہے اب اس میں فیملی کے میں آ جاتے ہیں جو فیملی پروف آ جاتے ہیں جن میں اس کی ایفرسی ایمرسی برت اور نکاح نامہ ہوتے ہیں اب نکاح نامہ جو اردو ہوتا ہے اس میں بہت سے مستیکس ہوتی ہیں اور ہمارے جو نکاح خوان عزرات ہوتے ہیں جب وہ نکاح کراتے ہیں تو اس میں بہت سے جو خانے ہوتے ہیں وہ خالی چھوڑ گیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا جبکہ اٹلیم بیسے کے یہ رول ہوتا ہے جو نکاح نامہ وہ لیتی ہے اس میں کوئی خانہ خالی نہ رہے وہ سارے فیل ہونے چاہئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا اور وہ اسی طرح وہ نکاح نامہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے جا کے جب جمع کراتے ہیں تو ان کا کیس واپس ہو جاتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اس کا کہ اپنے پیپر کو جو اپنے فیملی پیپر پیپر کو ٹھیک اگمنایاں اس کے بعد نیکش آگے اس کے بعد نیکش جیہ ہوتا ہے کہ پھر فارم آفیس اس کو اٹیشٹ کروایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی اٹالیت ہمارے سے فری پیپر کی ٹرانسلیٹ کروایا جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنمنٹ بک کرتے ہیں اور فارس چو کیس ان کا اپلائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیگلائزیشن کا ٹھیک ہے ان کے پیپر اپنے اٹیسٹ کرتے ہیں یہ پہلا پیپر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آپ اپنی فائل کو امبیسی میں جمع کرواتے ہیں اور جمع کروانے کے بعد امبیسی آپ کو اس کے پیپر اٹیسٹ کر کے واپس کر لیتی ہے پھر اگلا سیکنڈ پراسس شروع ہوتا ہے ویزے کا ویزے کے پراسس کے لیے آپ کی کیونکہ ڈاکومنٹس آر ایڈی پورے ہیں آپ نے جسٹ اپنیمنٹ بک کرنی ہے ویزے کے لیے اور ویزے کی اپنیمنٹ بک کرنے کے بعد آپ نے ویزا فائل جو فارم ہوتے ہیں ویزے فارم جوتے ہیں وہ فیل کرنے ہیں تصویریں لگانی ہیں اور امبیسی میں جمع کرواتے ہیں یہ ہوتا ہے پورا پراسس ایک فیملی کیس اپلائی کرنے تو امبیسی میں جمع کرنے کے بعد پھر وہاں سے کوئی اس کا کوئی آنسر بھی کوئی آتا ہے کوئی جواب آتا ہے جی بالکل آتا ہے جو آپ ایمیل اڈریس اپنے ویزے فارم پر لکھتے ہیں امبیسی اسی پر آپ کو ریپلائی دیتے ہیں یہ ضروری ہے کہ جو ایمیل اڈریس ہے وہ بلکل ایکوریٹ ہو وہ ایکٹیو ایمیل ہو ایکٹیو ایمیل ہے جی بلکل ایکٹیو ہونی چاہیے کیونکہ اسی پر آپ کو ریپلائی دیتے ہیں کوئی مسیج بھی آتا ہے کوئی نمبر کے اوپر میسیج تو نہیں آتا ہے بتا اگر آپ کے موبائل ایمیل پر آپ نیچے کرتے ہیں یا مسیج کو ریپلائی دیتے ہیں تو وہ آپ کو فون کار لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ کو ریپلائی دیتے ہیں پھر آپ کو ویزی проблема جب جواب آتا ہے پھر آپ کا ویزا پروف ہو جاتا ہے پھر آپ کو ویزا کیونکہ سے ملے گا آپ کو فون کís cả یہ ویزا کیونکہ سے ملے گا ویزا�데 sellیびسی ہم سٹیپ کر کے دے گی آپ کو پاس ورچ合ی جب کو اب آپ کو ایا flashlight جہاں تو ویزا کیا پر ہائے що خ نہیں ہوں کنفرم ہو گئے اس کے بعد 음بیسی یاپکا جب کیا کرے گا تو ویزے پہ سٹیپ لگا کے آپ کی ہینڈ آور کرے گی اور آپ کو پھر یہ بتایا جائے کہ اچھا پھر یہ فلائٹ ہوتی ہے پھر یہ ڈیسائیڈ ہے ہم نے کرنا ہے کہ امبیسی اس کو حال نہیں ہو اس طرح ہوتے ہیں جب آپ نے ویزا آپ کا لگیا پاسپورٹ کے اوپر آپ کو امبیسی کال کرتی ہے آپ نے اپنا جا کے پاسپورٹ رسیو کر لیا جب آپ کا پاسپورٹ رسیو ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کال کی فلائٹ لینی ہے ہفتے بعد کی لینی ہے دن دن بعد کی لینی ہے یعنی کہ آپ لیگلائز ہو جاتے ہیں کہ اب جب برسی پھر آپ اٹلی چلے جائے گا جی پیپل لگلائز ہونے کے بعد دوسرا پاس جو ویزے کا ہے ویزا لگنے کے بعد آپ اٹلی جا سکتے ہیں اچھا سکر صاحب جب یہ فیملی کے کیس کے اندر جب کوئی اپنی فیملی کو بلائے گا تو کیا جیسا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ویزا وہاں سے کنفرم ہو گئے سٹمپ لگ گئے وہاں سے فاران آفیس سے اب بیسی گئے تو آپ کے پاس آ گیا کہ آپ لیگلائز ہو چکی ہیں تو کس کے اوپر کیا کوئی ٹائم دوریشن میں کوئی منشن ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے جی ویزی میں تو منشن ہوتا ہی ہوتا ہے کیا جب آپ کو ویزا کنفرم ہوتا ہے تب ہی کوئی کوئی بیسی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اتنے ٹائم کے لیے وہاں سے ٹیک آسکتے ہیں یہ ویزا جو ہوتا ہے فیملی کا یہ لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے اس کو ڈی ویزا بولتے ہیں اور ڈی فارم ہی اس کا فیل ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے یہ پرمننٹ ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو فیملی جاتی ہے وہاں جا کے اس کے پیپر بن جاتے ہیں وہ یہ ہمیشہ کے لیے اٹلی رہتے ہیں ٹھیک سکر صاحب چلے یہ بڑی بہترین انداز سے آپ نے بتایا ہے یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ فائل بنانے کا کیا طریقہ کار ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہمیں ٹھیکائیڈ ہوتے ہیں اٹلی امبیسی کے لیے اٹلی کا ویزا پلائی کرنی کے فیملی کو ہے ڈاکومنٹس کے لیے آسکت جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح فیملی جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے جس میں نکال نام آپ کا بارسٹکےٹ ایفارسی ایمارسی یہ ہوتے ہیں فرسی تو ہمیں جو نادرہ کا ریکارڈ ہے وہ ہے مرسی کیا چیز ہے مرسی ہوتا ہے مریجی ریجیشل سکتے ہیں انگلیش والا نکال نامہ اس کو بول سکتے ہیں تو اس کے بعد بارت سکتے ہیں تو انگلیش والا نکال نامہ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں چاہیے پھر اس کے بعد کوئی تعلیمی ڈاکومنٹس میں چاہیے ہوتا ہے نہیں اس کے تعلیمی ڈاکومنٹس میں چاہیے اچھا صحیح صاحب ایک اور جو چیز اکثر عمومن لوگ کلتی اس طرح لکھا دیتے ہیں جب وہ ڈاکومنٹس میں کیلئی کرتے ہیں تو اس پہلی کی کوئی مسٹیک کیا سی ہو جاتی ہے یہ بالکل اسی طرح ویزا جیسے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویزا لیٹ ہو جاتا ہے ویزا جمع ہونے کے بعد جو ایک پراسس اور بھی ہوتا ہے جو میں نے ابھی ذکر نہیں کیا آپ کے ساتھ اچھا یہ ڈاکومنٹ سوری جو اس کے اوپر کرتے ہیں ڈاکومنٹ جو یہ چاہیے ایک تو فرسی ہے امرسی ہے اور جو اس کے حوالے سے جو برسٹ پر اپر جو ہے اور اس کا نکاح نامہ جو اچھا نکاح نامہ کے حوالے سے مجھے یہ بتائے کہ ایک نکاح نامہ ہوتا ہے جو پاکستان میں جو سسٹم جارہی ہے یونین کاؤنسل کا پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جاگر اس کو نادرہ پر ریزیسٹر کروا رہا ہے وہ ایسیت ہوتی ہے اچھا وہ ایسیت ہوتی ہے ڈوں دوالا نکاح نامہ یونین کاؤنسل ہوگا وہ یونین کاؤنسل کے نکاح نامے کیوں کوئی ایسیت ہوتی ہے وہاں پہ اٹلی جانے کے لیے ہیں جی بالکل وہ اٹسٹ ہوتا ہے بہا کہتا آج وہ بی اٹسٹ ہوتا ہے وہ بھی اٹسٹ ہوگا آپ کی ایم آسیت بھی اٹسٹ ہوگی ایک دونوں نگرائز ہوں گے ساتھ برسٹ پر نگرائز ہوگا آپ کا ایف verloren حلیتہ ہوگا وہ اپنے پینل پر کیوئی ہے وہ ہی وکیل جاتے ہیں آپ کی یونین کونسل میں جو اپنے نکاح نامہ جمع کر رہا ہے اس حوالے سے وہ وہاں جا کے اس کی نکواری کریں گے وہاں پر مسٹیک جیسے آپ نے کہے کہ سپیلیں گی آپ نکاح نامے میں مسٹیک اگر آگے فرض کریں آپ کا نام عمران ملک ہے آپ کے آڈی انکواری جب آپ بھی کریں گے تو انکواری میں آپ کا کیس رفیوز ہونے کا خدشہ ہے یہ چیز ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ فرس ٹیپ شروع کریں سب سے پہلے اب یہ کریں کہ اپنی فائل کو کسی اچھے کنسلٹل سے جا کے رابطہ کر کے اپنی فائل کمپلیٹ کرویں اچھا سب بہت سری غلطی ہوتی ہیں ویزا جو پروسس ہوتا ہے یہ تو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہ ویزا پروسس ڈیلے کا شکار ہوتا ہے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو لوگ عمومن کرتے ہیں عمومن یہی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کے مسائل دی کہ نکاہ نام میں سٹیکس آگی یا نام کی سپیلنگ اگر آئی سے یا ای سے لگ گیا اے بی یا سی کوئی غلطی ہوگی ایسی تو وہ بھی لیٹ ہو جائے نیم فادر نیم کچھ کچھ پی ایسی غلطی ہوتی ہے تو وہ آپ کا پروسس پہلی باہت ہے کہ ہم ایسی جمع نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ کے اپنمنٹ ہو گی ہم ایسی دیکھے گی آپ کو چیک کر گی فائل کو وہ جمع نہیں کری کہے گی ہے ٹھیک را کے لے کے آگر جمع ہو گیا تو انکواری پہ آگے رکھ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ڈیٹ او برد کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیٹ او برد نہیں کچھ نہیں چاہیے اچھا سگیر صاحب ایک اور کیونکہ بڑی تلحے کا ققیقت ہے آپ بھی کیونکہ ویزا کل سینلٹ ہیں اور بہت سارے لوگ ایجنٹوں کے چکروں میں پھنچ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پھر وہ جس کے کہتے ہیں پاکستانی زمانے گولیاں کرانا گولیاں نے کرائی جاتی ہیں پیسے بڑھو دے جاتے ہیں بلکل ایسے میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امران صاحب ایجنٹوں کے چکر سے ایسے بچا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی فائل بنوائے ہیں یا کوئی مدد حاصل کر رہے ہیں یا معلومات ہی لینا چاہتے ہیں تو کسی ریجسٹر فرم کے پاس جائیں کسی ریجسٹر فرم کے پاس جائیں چاہے وہ ریجسٹر فرم کے پاس جائیں چاہے وہ ریجسٹر فرم ہو یا بیسٹ وی ہو یا کوئی بھی ہو لیکن وہ جو ریجسٹر گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ریجسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملات نہیں کریں گے ٹھیک ہے اکثر ایجنٹ وہی خراب کرتے ہیں آپ کو جو نہ تو ان کے پاس آفیس ہوتا ہے نہ وہ کسی طرف سے ریجسٹر ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی چلتے پلتے ایجنٹ بن جاتے ہیں پھر وہ کسٹمر خراب ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ سارے رگڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے تو اس حوالے سے کچھ نہیں فیملی کے حوالے سے کوئی اور کوئی اگر کوئی فیملی اپنا کیس پروسس کرنا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ٹاکومنٹس پہ ہی توجہ دے اس کے علاوہ کوئی بریگ نکتہ نہیں ہے کوئی ایسا کی طریقہ کار ہے کہ لوگ خود سے بھی اس پروسس کو کر سکیں بلکل کر سکتے اگر آپ نے اپونٹمنٹ لینی ہے کسی بھی کلائنٹ نے تو بی ایل ایس کی سائیڈ ہے وہاں پہ اپنا اکاونٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اکاونٹ بنانے کے بعد آپ اس کو سائچ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی سلاٹس اوپن ہوتے ہیں تو وہ بک کر لیتے ہیں سلاٹس اوپننگ کا کیا تھا؟ سلاٹس مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹ خالی آ رہی ہے ٹھیک ہے جو ڈیٹ خالی ہوگی وہ اس کو کلک کر کے اپنی نام سے بک کر لیں گے ڈیٹا کو ڈلتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا جو ہوتا ہے فارم جو فیل ہوتے ہیں نا اس میں جو میں نے فرسٹ بتایا تھا کہ جو لیگلیزیشن فارم ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیگلیزیشن فارم جو فیل ہوتے ہیں وہ بھی امبیسی کی ایک پورٹل ہے جس کو لیگلیزیشن پورٹل بولتے ہیں وہاں پہ آپ کھول کے تو ایک ریکویسٹ فارم ہوتا ہے وہ فیل کر کے تو اس کا پرنٹ لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب ویزا فارم جو ہوتا ہے وہ امبیسی آپ کی میل پہ جب آپ کی اپنی مٹیوز پر ڈلیور کر دیتی ہے یا پہ آپ امبیسی کی ویب سیٹ پہ جا کے ڈی فارم ڈالوڈ کریں اس کو پی ڈیف فائل ہوتی ہے اس میں آپ فیل کر لیں ٹھیک ہے سب بہت بہت شکریہ آپ نے ایٹری ایم بیسی کے حوالے سے فیملی کے حوالے سے آپ نے گفتگو اپنے کی ہے اور بہترین اندا سکتا ہے مجھے ہی بتائیں کہ رائٹ وی ویزا کنسلڈنٹ کی سورسز حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اگر کچھ چاہتا ہے کہ رائٹ وی کے پاس آئے تو اسے کیا کرنا پڑے گا اس سے بلکل جی ہماری سورسز حاصل کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ سکرین پہ چلا دیں تو ہمارے آفیس کا ڈیش سلا دیں یہ آپ کے رکویس کریں گے تو بلکل ہماری سورسز حاصل کریں میں فون کریں ہمیں مشورے کے لیے بھی اگر کوئی کارل کرتا ہے تو ہم بلکل اس کو مشترہ مفتہ آپ دیں گے آپ کو کسی بھی کسٹمر کو فری آف کاسٹ کو اس کی چارجز نہیں ہوں گے ہمارے آفیس میں آکے ویزر کریں ہم سے فائل بنوائیں ہم سے جو معلومات سے یہ وہ دینے کے لئے امتحار ناظرین یہ تھے صغیر عوان صاحب رائٹ وی ویزا کنسلٹرن کے سی ای او جو کہ اٹلی اب بیسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اگر کوئی شخص اپنی فیملی کو اٹلی بلانا چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ سیٹل ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو وہاں پہ چاہیے کانونی ذواپل کیا ہے کن غلطیوں کے حوالے سے اس کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے صغیر عوان صاحب نے بڑے محصر اندار سے بڑی جامعہ گفتگو کیا ناظرین یہ تھا آج کا ویلاغ انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے ویلاغ ہوں گے اس میں ہم یورپ کے تمام ممالک کو ہم ایک ایک کر کے ہم اس کو زہرے بحث رہیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یورپ کے کس ملک میں کیسے جانا ہے اور کیسے ویزا پلائے کرنا ہے اور کن غلطیوں کی وجہ سے ویزا آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور آپ نے وہ غلطیوں دوبارہ نہیں کر دی موسیقی